دلی میں سرف دلی شردھانجلی صبح کا آجن نتاؤں نے اٹل جی کو کیا یاد پردھان منطری نے کہا اٹل جی محض نام کے نہیں بلکہ ان کے ویوہار میں بھی تھا اٹل بھاو کینڈرن نے کیرل میں آئی بار کو گھوشت کیا گم بھیر پراکرتی کا آپدہ آپ کیرل کو اور ادھک سندھ سادھن مہیا کرایا جا سکے گا لکھنو کے حضرت گنج اکشتر میں کل دیر شام گریے کی مارت مچا ہڑ کم پہ ایک درجن سے آدھک واہن ملبے میں دبے کوئی حطاہت نہیں ایتیات کی طور پر یا تیات کا مارک پریورتت کیا گیا مہیلا پہلوان وینیش پھوگٹ نے پچاس کلوگرام بھارورگ میں ایشیای کھیلوں میں سونڈ پدک جیت کر رچہ اتحاس راشپتی رامنات کووین اور کھیل منطری راج وردھن سنگھ راٹھاو نے ٹویٹ کر دی بتائے پردھان منطری نریندر موڈی نے کہا ہے کہ پورو پردھان منطری اٹل بہاری باچ پہ محض نام سے ہی اٹل جی نہیں تھے بلکہ ان کے ویوہار میں بھی اٹل بھاو تھا کل نئی دلی میں اندرہ گاندھی انڈو سٹیڈیم میں آئیجد سربدلی پراتنا سبح کو سمبودھت کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے کہا کہ جیون جینے کی کلا اٹل جی سے سیکھی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ اٹل جی تھے جنہوں نے اپنے پریانسوں سے آتنگواد کے مدے پر پورے وشو کو بھارت کے ساتھ لانے میں سفل ہوئے تھے پورو پردھان منطری اٹل بہاری واشپے کی یاد میں سومبار کو اندرہ گاندھی انڈوڑ سٹیڈیم میں سربدلی شردہنجلی سبح کا آئیوجن کیا گیا جس میں تمام دلوں کے نیتاؤں نے اپنے پریان نیتا اٹل جی کو یاد کیا خود پردھان منطری ناریندر موڈی اور گریہ منطری رانیات سنگھ نے اٹل جی کو شردہ سومن ارپیت کیے بھاجپا کے ورشت نیتا لالکرشن آڈوانی سنگ پرمکھ موہن بھاگوات کے ساتھ ہی تمام چھوٹے بڑے دلوں کے نیتا دھرمگرو اور ساماجی سنگٹھونوں کے نیتا پور پردھان منطری کو یاد کرنے کے لیے موجود تھے اس موقعے پر اٹل جی کو یاد کرتے ہوئے پی ام موڈی نے کہا کہ جیون جینے کی کلہ اٹل جی سے سیکھی جا سکتی ہے جیون کتنا لمبا ہو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن جیون کیسا ہو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور اٹل جی نے یہ جی کر کے دکھایا کہ جیون کیسا ہو پوکھرار پرکشنوں کا ذکر کرتے ہوئے پی ام موڈی نے کہا کہ اٹل جی نام سے ہی اٹل نہیں تھے ان کے ویوہار میں بھی اٹل بھاو نظر آتا ہے گیارہ مائی ایک پرکار سے وہ ہمارے دیش کے بیگیانکوں کی صدی تھی اور اٹل جی نے بھی اسے بیگیانکوں کو سمرپیت کیا تھا لیکن گیارہ مائی کو انو پرکشن کے بعد سارے بشو نے پرتیبن لگا دیئے سینکشن لگ گئے بہت بڑی دنیا ہندوستان کے خلاف ہو گئے اس سمجھ کے دندوستان کے حالات میں کسی کا بھی رک جانا ٹھہر جانا جگ جانا سوابھاوک تھا لیکن یہ اٹل تھے گیارہ مائی کو پرکار مگر بھائی جانی کو ایک تھا تو تیرہ مائی کو دوبارہ انہوں نے انو پرکشن کر کر کے بیشو کو چنوٹی دی تھی کہ بھارت اٹل ہے بھارت جھکنے والا نہیں ہے پردہان منطری کے طور پر اٹل جی کے کاریکال کو یاد کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے کہا کہ انہوں نے سفلتہ پوربک تین راجیوں کا پونرگٹھن کیا پی ایم نے کہا کہ اٹل جی نے گڑ بندھن کی راجنیتی چلانے کی دشا بھی دکھائی وہ اٹل جی ہی تھے جو اپنے پریاسوں سے آتنگوات کے مددی پر پورے وشو کو بھارت کے ساتھ لانے میں سفل بھی ہو یہ باچپائی جی کی درگے درشتی تھی بیدیش منطری کے روپ میں کافی انبھاو تھا بیدیش کے بشوہوں پر پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنی بدوتنا پورن باتیں دیش نے سنی تھی جب ان کو دیدائیت میں ملا انہوں نے بڑی کسلتا پوربک بشوہ کے پورے نیرےٹیو کا بدل دیا کشمیر چرچاک سے ہٹ گیا آتنگوات چرچا کے کیندر میں آ گیا اور بشوہ کو کون آتنگوات کے ساتھ ہے کون آتنگوات کے سامنے ہے اس پرکار سے دنیا کو دو حصوں میں سفلتا پوربک کے باہنٹ کر کے ساری بشوہ کو آتنگوات کے مددے پر بھارت کے ساتھ لانے کے لیے وہ سفلتا پوربک آگے پڑے اٹل جی کی لوگ پریتا کی چرچا کرتے ہوئے پردھان منطری نے کہا کہ دس سال تک جو مہاپروش کسی رائنیتک منچ پر نظر نہیں آئے اس وقتی کی ویدائی کو جس پرکار دیش نے سممان دیا شاید ہی کوئی ایسے اوسر کی کلپ نہ کر سکتا ہے پی ایم نے ایشیای کھیلوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بجرنگ پونیا نے پہلا گولڈ میڈل جیتا اور اسے اٹل جی کو سمرپیت کر دیا غرطلب ہے کہ لمبی بیماری کے بعد اٹل جی نے سولہ اگست کو دلی کے اکھیل بھارتی ایوروگیان سنسطھان میں آخری سانس لی تھی اگلے دن پورے راج کی ایسامان کے ساتھ ان کا انتیم سنسکار کیا گیا تھا جس میں کئی ویدیشی مہمانوں نے بھی شرکت کی تھی سردلیہ پراتنہ صبح میں باجپیئی کی دتک پتری نمیتا کول بھٹا چارے ان کے پتی رنجن بھٹا چارے اور اٹل جی کی ناتین نیہاری کا سہیت پریوار کے انے صدس بھی موجود رہے اس موقع پر ہر کسی نے یاد کیا کہ کیسے باجپیئی جی دیش اور دیش واسٹیوں کے لیے تاں عمر جیئے اور وہ سدیو چنپریہ رہیں گے پورو پردھان منتری اٹل بیہاری باجپیئی کی سمرتی میں آجود سردلی پرارتنہ صبح میں دیش کے تمام راجنیتک پارٹیوں کے نیتا اٹل جی کو اپنی شردھانج لیدے نے پہنچے اس صبح میں باجپا کے ورشت نیتا لالکرشت آٹوانی گرہ منتری راجنا سنگھ سہید باجپا دیکھ شمیت شاہ اور کانگریس کے ورشت نیتا غلام نبی آزاد بھی موجود تھے پرارتنہ صبح کے انتے میں منترو چار سے اٹل جی کی آتما کی شانتی کے لیے پرارتنہ کی گئی دیونگت پورو پردھان منتری اٹل بیہاری واجپیئی کی یاد میں سوموار کو راجدھانی دلی کے اندیرہ گاندھی انڈور سٹیڈیم میں سرودلی پرارتنہ صبح میں تمام دلوں کے نیتاؤں نے واجپیئی جی کو یاد کیا واجپیئی جی سے جڑے نیتاؤں کے لیے یہ موقع بہت ہی بھاوک کر دینے والا تھا میں تو اپنے کو سبھاگشالی بانتا ہوں کہ میری مطرتہ اٹل جی سے 65 سال سے رہی ہے بہت کچھ ہم نے سیکھا اٹل جی سے بہت کچھ پایا اٹل جی سے اٹل جی کو لوگ پریتہ دیش کا پردھان منتری بننے کے کارنا حاصل نہیں ہوئی ہے وہ کیول کسی بھی راج نیتک اور ساماجی کشتر میری کام کرتے رہتے تو ویسے ہی وہ لوگ پری ہوتے ہیں جیسے کی بھارت کا پردھان منتری بننے کے بعد بھی وہ لوگ پری ہیں اور پردھان منتری بننے کے بعد سب کو ساتھ لے کر جو چلنے کے ان کی کلا ہے میں نے پہلی باہر کسی سرکار نے وہ گڑھ بندھن کی سرکار کو کسلتا پروبک پانچ ورسوں تک کسی راج نیتہ نے چلایا ہے تو فردے اٹل ویہاری بات پہ ہی نہیں چلایا ہے سب کے مند میں ان کے پرتیویشواس تھا سامانی لوگوں میں بھی سمرتھن کرنے والے ویروت کرنے والے دونوں پرکار کے دیتے ہیں اور اس کا کارن اسامانیتہ کی ستھیتی میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو دیش کے اس کروڑوں جنوں سے سمیلی جو سماج بنا ہے اس سماج کے ساتھ بناے رکھا بھارتی جنتہ پارٹی کا ہر کارکتہ وہی ویچاردھارہ پر چلے گا وہی ویچاردھارہ کے راستے پر چلے گا جیس ویچاردھارہ پر اٹل جی پورا جیون چلے گا اٹل جی نے کبھی پارٹیوں سے پہلے دیش کو نہیں مانا تھا اور وہی ویچاردھارہ کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کا ہر کارکتہ لمبے سمجھ تک دیش کے نو نیرمان کے دیش کے پونہ نیرمان کے اندولن میں اپنے آپ کو جڑا ہوا پائے گا سربدلی پرارتھنا سبھا میں انی دلوں کے نیتاؤں نے بھی اٹل جی کو اپنے سنسمرنوں کے ذریعے ہی یاد کیا اپنی پارٹی سے ہٹ کر اگر ہم نے کسی کا بھاشن سنا ہے تو وہ اٹل جی کا بھاشن سننے کے لیے آتے تھے ایک ان کا انداز تھا الگ کیچھلی ان کی بات کرنے کا طریقہ انداز الگ تھا شبد الگ تھے شاید اسی لیے مرزا غالب نے کہا تھا اتنے شیری ہیں تیرے لبکے رکیب کہ گالیاں کھا کے بے مزا نہ ہوا ویسے وقتی جو دیش سماج مانو تا دنیا کو ہمیشہ پرنا دیتے رہیں گے پروہ موتس کے سامنے بھی جا کر کیا کہتے ہیں کال کے کپال پر لیفتہ مٹاتا ہوں گیت نیا گاتا ہوں گیت نیا گاتا ہوں انہوں نے ہندوستان کے ہر ایک شخص کے دل پہ اپنی مہر باندھ رکھی تھی وہ طاقت سے نہیں مانگ رکھی تھی وہ محبت سے مانگ رکھی تھی ان میں محبت اتنی بڑی تھی میں نہیں سمجھتا ہوں اتنا کسی کا دل بڑا تھا جتنا اٹل کا تھا پرارتھنا سبھا کے انت میں منترو چار سے اٹل جی کی آتما کی شانتی کی پرارتھنا کی گئی رویوار کو ہریدوار میں اٹل جی کی استھی کو گھنگا میں پروہیت کرنے کے بعد اب ان کا استھی کا لشک دیش کے سبھی راجیوں میں پہنچایا جائے گا ان کی یاد میں پنچائت ستر پر کئی کاری کرم آنجید کیے جائیں گے کیندر نے کیرل میں آئی وناشکاری بار کو گمبیر پرکرتی کی آپدہ گوشت کیا ہے یعنی راجی کے سامنے بے گھر ہوئے لاکھوں لوگوں کا پنرواز اور جل جنید بیماریوں کو روکنے کا کام ایک بڑی چنوٹی بن گئی ہے بہنگ کر بار کی ویبیشکہ سے جوج رہے کیرل کے ورطمان حالات کو اتحاس میں صرف مانونی اترازدیوں کے لئے ہی یاد نہیں کیا جائے گا بلکہ مانوی مدد اور سینہ کے سہا سکھ بچاوہ بیانوں کے لئے بھی یاد کیا جائے گا بار میں ڈوبے راجی کے تمام حصوں سے جو کہانیاں جو تصویریں دیش اور دنیا کے سامنے آ رہی ہیں وہ رومانشکاری بھی ہیں اور دل کو چھولینے والی بھی سینہ اور انڈی آر ایف کے جوان سیلاب کے بیچ سے کہیں بزرگ اور بچوں کو بچا رہے ہیں تو کہیں گربتی مہلاؤں کو بار میں فسے ہوئے لوگوں کو بہت مشکل حالات سے نکال رہے ہیں یہ تصویر ہے علوہ کی جہاں نوسینہ کے ہیلیکاپٹر سے ایک ایسی گربتی مہلہ کو سرکشت نکالا گیا جو کمر سے نیچے پیرلیسس کے شکار ہے لیکن دیکھئے ہمارے جوانوں کا دم کہ اس مشکل حالات سے بھی وہ لوگوں کو سرکشت باہر نکال رہے ہیں کیرل میں سیلاب کی آفت کے بیچ آپریشن مدد بے حد سفلتا پور وقت چل رہا ہے کہیں بیمار لوگوں کو نکالا جا رہا ہے تو کہیں بزرگ مہلاؤں اور بچوں کو ائر لفٹ کیا گیا بار پرباہویت علاقے میں جوان ہیلیکاپٹر سے خادے سامگری بھی گرا رہے ہیں چاروں طرف جل بھراو دکھ رہا ہے ہیلیکاپٹر کی آواز سن کر گھر کی چھتوں پر پیڑت آ جاتے ہیں اور راحت سامگری لیتے ہیں پراکرتک آبدہ میں اپنا سب کچھ گما چکے لوگوں کا درد کم کرنے کے لیے ایسے واقعے بھی سامنے آ رہے ہیں جن سے انسانیت کی نئی مثال پیدا ہو رہی ہے انڈی آرف کے جوانوں نے ترشور زلے کے علپڑ میں ایک گربوتی مہلہ کو مشکلوں کے بیچ سرکشت نکالا آرے ایف کی ایک ٹیم نے پلک کر کے ایک ایسے گاؤں میں راحت سامگری پہنچائی جو پوری طرح سے کٹ گیا تھا جوانوں نے آستھائی پل بنا کر گاؤں میں راحت سامگری پہنچائی وہیں ایروما چیری میں ریپیڈ ایکشن فوس نے بار کے پانی کو دھان کے کھیت میں گھسنے سے روکنے کیلئے آستھائی باندھ بنانے کا کام کیا ساتھ ہی یہ بل لوگوں کو سرکشت ستھان پر پہنچانے کا بھی کام کر رہے ہیں بار میں کئی ایسے لوگ پھنس گئے جو دوسرے راجیوں سے آئے تھے اٹھارے راجیوں سے ویاباری پردرشنی لگانے آئے تھے لیکن بار میں پھنس کر اب راحت کمپوں میں رہ رہے ہیں ان کے پاس واپس جانے کے پیسے بھی نہیں ہیں راحت کاریوں میں چھاتر بھی مدد میں جھٹے ہیں نیشنل سرویس اسکیم کے سوینگ سیبک بھی راحت کاریوں میں زور شور سے لگے ہیں یہ چھاتر راحت سامکری کو لے کر اسے لوگوں تک پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں راجی کے چالیس ہزار سے بھی ادھک پولیس کے جوان بھی سبھی زلوں میں راحت کاریوں میں لگے ہوئے ہیں پولیس دل نے تیرپن ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکشت باہر نکالا ہے صفائی اور پنرواز کے کاموں میں بھی پولیس کے جوان شاندار کام کر رہے ہیں پولیس نے سپیشل کنٹرول روم بھی بنایا ہے کل ملا کر اپنی پریشانیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مہلاؤں بزرگوں اور بچوں کی جان بچانے کے لیے جوانوں اور ایجنسیوں نے خود کو بچھا دیا ہے ان کے اس حوصلے اور مانوطہ کی بھاونہ سے پریرنہ کی نئی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں ادھر کرناٹک میں آئی بار پر پردھان منتری نیریندر مودی نے کرناٹک کے مکہ منتری سے بات چیت کی ہے اپنے ٹویٹ سندیش میں پی ایم نے کہا ہے کہ کرناٹک کے کئی حصوں میں بار سے اوبجے حالات کے سمبند میں راجی کے مکہ منتری ایڈی کمار سوامی سے بات چیت ہوئی ہے بچاو اور رہا تبیہان میں ہر سنبھاو سہائتہ کا بھروسہ دیا ہے میں بار پر بھاویت اکشتروں میں لوگوں کی سرکشہ اور کلیان کے لئے پرارتنا کرتا ہوں راجدھانی لکنوں کے حضرت گنجل آخے میں کل دیر شام ایک پرانی امارت کا ایک بھاگ گرنے سے ہڑکم مج گیا ہے چار منزلہ امارت کا ایک حصہ اچانک گرنے سے کئی گاڑیاں ملبے میں دب گئیں پوری بلڈنگ گرنے کا خطرہ بنا ہوا ہے بلڈنگ سے گزرنے والے راستے کو احتیاط کے طور پر بند کر دیا گیا ہے یہ حادثہ کل شام کو اشوگ مار پرستیت ایک پرانے اور جر جر امارت میں ہوا جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت وہیں ایک شراب کے ٹھیکے پر شراب پی رہے ایک درجن لوگوں کی گاڑیاں امارت کا حصہ گرنے سے ملبے میں دب گئی امارت کا باقی حصہ کبھی بھی گر سکتا ہے جسے دیکھتے ہوئے سکندر باغ روٹ کو بند کر دیا گیا ہے وارانسی میں اترپردیش سرکار سہیوگ اور انڈیا فاؤنڈیشن دوارہ سنچالیت چلتا پھر تاسپتہ لائف لائن ایکسپریس وارانسی پہنچا ساتھ ڈبے والا ایکسپریس چکت سکی سویدھاؤں سے لیس ہے اس میں آنکھوں کے سمپون علاج کان کے روگیوں کا پرکشن کٹی پھٹے ہوٹ چھوٹے بچوں کا تیڑھی میڑے پیروں کا آپریشن اس طرح کی سروائیکل و بریسٹ کینسر کی جانچ مرگی روگیوں کا پرکشن اپچار مکہ کینسر داتوں کا اپچار ایون پرکشن پریوانی اوجن سے سمبندھت کارکرم ان سب کا علاج یہاں ورشت ڈاکٹران دوارہ کیا جائے گا انہیں سگس سے لے کر آٹھ ستمبر تک یہ لائف لائن ایکسپریس یہاں کے مریضوں کا نشل کو اپچار کرے گی وارانسی میں پہلی بار لائف لائن ایکسپریس آئی ہوئی ہے یہاں کے لوگوں میں اس کو لے کر کافی خوشی ہے یہاں پر اپنی آگ بکھانے آئے سلیم خان نے بتایا کہ یہ بہت اچھی ورستہ ہے جس سے ہم غریبوں کو بہت لاب ہوگا اور اس سے ہمارا کافی پیسہ بھی بچے گا محمد سلیم خان محمد سلیم خان کہاں آئے ہو جی ہم یہاں ہیں کاثی ریلویر شکیرسر پلیٹ فارم نمبر چار پہ یہاں آج آنکھ کی جانچ ہو رہی ہے داکٹر لوگ ہیں ابھی کون کر رہا ابھی تو معلوم ہے تو پرچہ بنا ہوا ابھی جمع بھی نہیں ہوا ہے ٹرین آئی ہے پیشے لگی ہوئی ہے پوری سویدہ ہے آپریشن بھی ہوگا جہاں چھوڑی ہر سویدہ ہے کھانا پینے گا سب سویدہ ہے ایک روپیہ بھی نہیں ایک دم نسل تو بہت اچھا ہے غریب لوگ کا فائدہ ہوگا اور کیا بھارت کو ڈیجیٹل میشن کی طرف آگے لے جانے کے لئے بھارت سرکار دوارہ شروع کیے گئے ڈیجیٹل ساکھ شرطہ مشن کا اثر بدوئی شہر سے لے کر گاؤں میں دکھنے لگا ہے بھارت کو ڈیجیٹل روپ سے مضبوط بنانے کے لئے ڈیجیٹل انڈیا ساکھ شرطہ کا کارکرم شروع کیا گیا تھا اس ابھیان کے تحت گاؤں اور شہر کے چودہ ورش سے لے کر ساٹھ ورش تک لوگوں کو ڈیجیٹل ساکھ شرطہ بھیان سے جوڑا گیا ڈیجیٹل روپ سے ساکھ شر ہونے کے بعد اب گاؤں کی جنتہ بھی اپنے کام اپنے موبائل فون سے کرنے لگی ہے پہلے جہاں ٹکٹ لینے کے لئے لمبی لائن لگانی پڑتی تھی اب اپنے موبائل سے یہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے اب ہر چیز آن لائن ہونے سے برشتچار میں بھی کمی آئی ہے جو ڈیجیٹل انڈیا ہے پردھان منتری گرانوڈ ڈیجیٹل ساکھ شرطہ بھیان جس کے تحت ہم لوگوں کو 20 گھنٹے ٹریننگ دیا گیا اور ساتھ میں ہم لوگوں کو سکھایا گیا کہ اس ڈیجیٹل پیمینٹ سے ہم لوگوں کو بہت سارا سامنے بچ رہا ہے جیسے ہم بائنک میں جاتے تھے پیسہ جمع کرتے تھے نکالتے تھے اگر ہم وہاں نہ جا کر اس میں اپنا ایک آنٹ نمبر ڈالتے ہیں اور موبائل ویریفکیشن ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کلک کرتے ہیں وہ ہمارا آئیڈ ہو جاتا ہے اور ہمیں کسی کو پیسہ دینا ہے یا کسی کو بھیجنا ہے تو وہ ایک گھنٹے کا کام جو بینک دور آتا اس میں ایک منٹ میں ہو جاتا ہے ڈیجیٹل دیسل سے جنلے سے ہمیں بہت سارے چیزوں کی جانکاری میرٹ کی جوتی پردان منتری کے من کی بات اور بھانشور سے اس خدر پر بھاویت ہوئی کہ انہوں نے اپنی ایم بی کی پڑھائی کرنے کے بعد ملٹی ناشنل کمپنی کی نوکری چھوڑ کر پردان منتری مدرہ یوجنہ میں لون لے کر مدھو مکھی پالن کا ویورسائی شروع کیا اور ایک سفل ویورسائی بنی جوتی نے پہلے مدھو مکھی پالن کی ٹریننگ لی پھر ویورسائی شروع کرنے کے لیے پردان منتری مدرہ یوجنہ میں دھائی لاکھ روپے کا لون لیا اور ناشنل بی بورٹس میں اس پر چالیس پرتشت کی سبسیڈی بھی دی اتنا ہی نہیں جوتی آج گاؤں کاؤں جا کر کسانوں کو ان کی آئے دگنی کرنے وہ مدھو مکھی پالن کی ٹریننگ بھی دیتی ہیں جوتی مدھو مکھی پالن سے بنائے ہوئے شہد کو بیچتی ہیں اور ان سے بیوٹی پروڈکٹ بنانے کی کمپنی بھی شروع کرنے والی ہیں جوتی آج جہاں اپنی کامیابی کشری پردھان منتری کو دیتی ہیں وہیں وہاں سے بھی اپنا ویوسائے کرنے کا آوہان کرتی ہیں جوتی کا مانا ہے کہ پردھان منتری جی کے اس پریاد سے نشت ہی دوہزار بائیس میں کسانوں کی آئے دوگنی ہوگی مہدی جی نے اس پیچ کے ٹائم پر جب بی کی پنگ کے بارے میں بتایا تو ان کا جو سپنا تھا وہ یہ تھا کہ جو فارمز ہیں اپنے کراپس کے علاوہ اگر وہ بی کی پنگ کرتے ہیں تو ان کی جو آئے ہے وہ ڈبل ہو سکتی ہے یہ ایک انکم ریسورس تھا ایکسٹرا فارمز کے لیے اور جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا گر میں ورڈ لیول کی بھی بات کروں گی تو اس میں بہت سکوپ ہے ہر چیز میں اور اس کے بعد پھر میں نے فروری میں سوچا کہ میں نے فادر کو بتایا فادر نے بولا ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کر سکتے ہم لوگ پند نگر گئے 15 days ہم نے کورس کیا اور 15 days کے کورس کے بعد پھر میں نے اپنا ایکزام پورے کر کے اکٹوبر میں ایک کام سٹارٹ کر دیا تھا جو سپنا ہے 2022 میں فارمز کی انکم کو ڈبل کرنے کا ایکچلی جو بی کی پنگ ہے وہ پوری طرح سے اسی چیز سے جڑا ہوا ہے اگر ایک فارمر مسترڈ بوڑا ہے اگر ایک فارمر صرف مسترڈ کی جو انکم ہے وہ تو ہے ہی لیکن اگر وہ ساتھ میں اپنے پچاس بک سے مکھیوں کے بھی رکھ لیتا ہے تو زیادہ نہیں تو اٹلیس دو لاکھ روپے سیزن جس ٹائم پہ مسترڈ ہوتی ہے اسی اسی سیزن میں دو لاکھ روپے ایکسٹر انکم ریسورس ہو سکتی ہے بھریلی میں پردھان منتری کرشی سچائی یوجنا کسانوں کے لیے اتپادن لاغت کم کرنے اور آئے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے گاؤں پرنا پر کی یوہا کسان دھنپال پٹیل نے بتایا کہ بیتے فروری مہینے میں ایک رشک گوشتی میں مجھے سپرنکلر سچائی انتر کے بارے میں جانکاری ملی میں نے ادیان ویباق کے کاریالے میں سمپر کر وہاں سے نبی پرتیشت انودان پر پورٹیبل سپرنکلر سسٹم ملا اور پہلے جہاں کھیت کی سچائی میں ہمیں 18 گھنٹے لگتے تھے لیکن اب اس سے سچائی میں ماتر 5 سے 6 گھنٹے میں پورے کھیت کی سچائی ہو جاتی ہے دھنپال پٹیل نے کہا کہ مجھے پردان منتری کرشی سچائی یوجنا سے بہت لاب ہوا ہے میری لاغت کم ہوئی ہے بچت زیادہ ہوئی ہے زلہ ادیان ادھیکاری نے بتایا کہ سچائی کی نئے ویدھیوں کو اپنانے سے کسانوں کے سمیں کی بچت ہوتی ہے لاغت مولے کم ہوتا ہے اور جل کی بچت کے ساتھ ہی یہ ویدھیاں کسانوں کی آئے دگنی کرنے میں بھی سہائے اکسد ہو رہی ہیں یوپی کے سنبلزلے میں چندوسی کی یواؤں نے غریبوں کے لیے پانچ روپے میں بھر پیٹ بھوجن کے لیے سراہنی پیل کی ہے شہر میں کوئی بھی ویکتی بھوکا نہ رہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے چندوسی کے کچھ یواؤں نے غریبوں کو بھر پیٹ کھانے کی ویوستہ کے لیے سیتا کی رسوئی کے نام سے شہر میں ایک اسٹرول شروع کیا ہے سیتا کی رسوئی کے نام سے مشہور اس اسٹرول پر صرف پانچ روپے میں بھر پیٹ کھانے کی ویوستہ کی گئی ہے اس اسٹرول پر پرتدن چھے سو سے آدھیک لوگ بھوجن کرتے ہیں لوگوں کو روزانہ کی ویوستہ کے لیے ایک سمیتی بھی بنائی گئی ہے اس سمیتی میں لگ بھگ پچاس یواؤں شامل ہیں اس سب یواؤں کے آردھیک سیوگ سے راشن کا پربند کیا جاتا ہے سیتا کی رسوئی اسٹرول کے سنچالک ساگر اور مینک نے جانکاری دیکھنے میں بتایا کہ سیتا کی رسوئی میں سبھی لوگوں کو صرف پانچ روپے میں بھر پیٹ کھانا اپلگ دکر آیا جا رہا ہے پالج میں آنے والے سٹوڈنٹ غریب ٹپے کے لوگوں کو اس سٹرول پر بھر پیٹ بھوجن کر رہے ہیں اس سٹرول کو شروع کرنے والے یواؤں کی پرینہ سے زلے کی آنے کرسیلوں کے سماس سے بھی غریبوں کو بھر پیٹ کھانے کی ویوستہ کے لیے اس طرح کے سٹرول شروع کر رہے ہیں دو ہردے سمرات کی طرف سے پانچ روپے میں بھر پیٹ بھوجن کی بھبستہ شروع کی گئی ہے چندوسی نگر میں جس میں سبھی دھرموں کے لوگ یہاں پہ کھانا کھائیں گے ہمارا مہین اپدے سے چندوسی میں کوئی بھی جنتہ بھوگی نہ رہے چاہے وہ کسی طبقے کا ہو گریب مزدور آسائے لوگوں کے لیے پانچ روپے بھر پیٹ بھوجن شروع کیا گیا اس میں روز سبجی بدل بدل کے ہرائی جائیں گی اس میں دال چھولے چابل راجمہ چابل اور آگے شل کے روٹی کی بھوستہ کری جائے گی کبھی پانچ روپے میں بھر پیٹ میں چھولے چابل بنتے ہیں کبھی راجمہ بنتا ہے کبھی چھولے بنتے ہیں بھاجہ ریگی دال بنی ہے کل کو راجمہ بنے گا روز دلی بدل کا ہم بھوشن کرا رہے ہیں پانچ سو سو چھ سو لوگ یہاں پہ روز بھارت نے ایشین گیمز میں رچائے تحاز بھارتی مہیلہ پہلوان وینیش پھگاٹ نے ایشیائی کھیلوں میں اتحاس رچتے ہوئے کلوگرام بھارورگ میں سوان پدک اپنے نام کر لیا وینیش نے فائنل مخابلے میں جاپان کی کھلاری کو شکست دی وینیش ایشیائی کھیلوں میں سوان پدک جیتنے والی پہلی بھارتی مہیلہ پہلوان ہوں اور ویرودھی کھلاری یوکی ایری کے اٹاک کے خلاف اپنی شاندار ڈیفنسیف موو کو سامنے رکھ جاپانی کھلاری کے لیے ہر قدم پر مشکلیں کھڑی کر دی وینیش نے شروعات میں چار انکھ کی بڑھت بنا لی حالانکہ اس کے بعد بہت زیادہ دیر تک کوئی مقابلے کو چھے دو سے جیت جکارتا میں ایک بار سونے کے تمگے سے ہندوستانی دمخم کا پرچم لہرہ دیا وینیش پھوگاٹ کی یہ کامیابی اس لیے بڑی رہی کیونکہ انہوں نے نا کیول راشت مندل کھیل کے بعد اپنے پرفارمنس کو برقرار رکھا بلکی ایشن گیمز میں سون پدک جیت نے والی وہ پہلی بھارٹی محلہ پہلوان بھی بن گئی انتمی برمک سمچار ایک بار پھر دلے میں سرف دلی شردانجری سبھا کا آیو جن نتاو نے اٹل جی کو کیا یاد پردان منطری نے کہا اٹل جی محض نام کی نہیں بلکہ ان کے ویوہار میں بھی تھا اٹل بھاو کینر نے کیرل میں آئی بار کو گھوشت کیا گمبیر پراکرتی کا اپدہ آپ کیرل کو اور ادھک سان سادن مہیا کر آیا جا سکے گا لکھنو کے حضرت بن جک شطر میں کل دیر شام گری ایک امارت مچا ہڑ کم پہ ایک درجن سے ادھک وہان ملبے میں دبے کوئی ہطا ہاتھ نہیں ایتیات کے طور پر یاتیات کا مارک پریورت کیا گیا مہیلہ پہلوان وینیش فوگٹ نے پچاس کلو گرام بھار ورگ میں سون پدک جیت کر رچ اتحاس راشپتی رامنات کووین اور کھیل منتری راج وردھن سنگ رات اور نے ٹویٹ کر دی بدھائی اسے کے ساتھ سمجھ سباب تو نمسکار موسیقی